مشرق اور بے نمازی کا زبیحہ قبولے کا پوچھ رہے ہیں آپ قربانی قبولے کا شیخ مشرق اور بے نمازی کی دیکھئے یہ اس سوال پر کئی دفعہ ہم جواب دیکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو ظاہر ہے شرک کرنے سے اگر کسی نے شرک اکبر کیا ہے تو دائرہ اسلام سے خاری ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک جنرل حکم ہے کسی خاص آدمی پر حکم لگانے کے لیے اس کے لیے الگ ذوابط اور شروط ہیں لہٰذا ہم کسی کی تکثیر نہیں کر سکتے جب تک وہ شروط اور ذوابط اس کے اندر نہ پائے جائیں لیکن یہ جنرل حکم ہے کہ اگر کسی نے کفر کیا کسی نے شرک کیا تو دائرہ اسلام سے خاری ہو جاتا ہے اور جو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے لیکن ساتھ میں یہ لائم بھی آپ یاد رکھیں کہ تکفیر معین کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم یہ تکفیر مطلق کی بات کر رہے ہیں تکفیر معین کے لیے اس آدمی کو جاننا اور یہ دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے تمام شروع پائے جا رہے ہیں کہ نہیں تب ہی اس کی تکفیر کی جا سکتی ہے بے نماز کی قربانی کے بارے میں دارے ہیں بے نمازی کی قربانی دیکھئے بے نمازی کے بارے میں بھی علماء کا خلاف ہے کہ تاریخِ سلاحات کیا کافر ہے کی نہیں تو وہ قول جس کی بنیاد پر تاریخِ سلاحات کافر ہے جو کہ انابلہ کا مذہب ہے اور بہت سارے علماء کا مذہب ہے کہ تاریخِ سلاحات کافر ہے تو اس قول کی بنیاد پر اگر وہ کافر ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے لیکن وہی پر دوسرا قول یہ بھی بلکہ جمہور اہلِ علم کا قول یہ ہے کہ تاریخِ سلاحات کافر نہیں ہے تو اس قول کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کابر ہے اور اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی لہٰذا اس مسئلے کے اندر میں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں جب یہ سوال آتا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جو اتنا خطرناک ہے کہ آپ کا آپ کی اسلام کو ماملہ آن پڑا ہے اور آپ کا اسلام مشکوک ہو گیا ہے ایمان مشکوک ہو گیا ہے تو ایسے مسئلے میں آپ داخل کیوں ہوں اور آپ کو بھی میری نصیحت ہے اور آپ جیسے دیگر سننے والوں کو کہ آپ تکفیر کے مسئلے میں مت پڑے ایسے ہزاروں مسائل ہیں جن کا جاننا آپ کے لئے ضروری ہے تکفیر کے مسئلے کو آپ علماء کے لئے چھوڑ دیں